ریزن بارمی چیمپنز ٹرافی ہاکی ٹونمین کے سلسلے میں پاکستان اور جرمنی کے درمیان کھیلے جانے والا میچ آپ براہ راست ملپن سے دیکھ رہے تھے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویشن کی صفحے اول کی نیوز کاسٹر تسکین زفر آج راول پنڈی میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی ان کی عمر سٹھ سٹھ سال تھی ان کی نماز جنازہ آج سے پہر ساڑھے چار بجے عیدگاہ لالکورتی راول پنڈی میں ادا کی جائے گی انیس سو ستاون میں راول پنڈی میں پیدا ہونے والی تسکین زفر کئی دہائیوں تک نشیاتی اداروں سے وابستہ رہی وہ انیس سو اسی میں اناؤنسر کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئی تسکین زفر نے ریڈیو پاکستان کے حالات حاضرہ کے چینل پر پروگراموں کی میزبانی بھی کی وہ پاکستان ٹیلی ویجن سے بھی وابستہ رہی جہاں انہوں نے موسیقی کے کئی پروگراموں کی میزبانی کی اور شعبہ تعلقات عامہ میں اگزیکیٹیو آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دی تسکین زفر کو ان کی شاندار خدمات پر انہیں گزشتہ سال صدارتی تمغہ حسنکار کردگی سے نوازہ گیا تھا ریڈیو پاکستان اور نشیات سے وابستہ پوری برادری ان کے انتقال پر سوگوار ہے اطلاعات و نشیات کے وفاقی وزیر اطاولہ تارٹ نے ریڈیو پاکستان کے سینئر نیوز کاسٹر تسکین زفر کے وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تسکین زفر بہت بات صلاحیت اور تجربہ کار نیوز کاسٹر تھی انہوں نے کہا کہ تسکین زفر کے وفات سے نہ صرف ریڈیو پاکستان بلکہ پوری میڈیا کی سنت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے سیکرٹری اطلاعات و نشیات شاہیرہ شاہد اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے بھی تسکین زفر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے ایک تازیتی پیغام میں شاہیرہ شاہید نے کہا کہ تسکین زفر ریڈیو پاکستان کے اساسہ تھی اور ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پور نہیں ہو سکے گا ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے کہا کہ تسکین زفر ہمارے لیے ہمیشہ مشل راہ اور فخر کا باعث رہیں گی انہوں نے تسکین زفر کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے پاکستان اور جرمنی کے درمیان کھیلے جانے والا میچ آپ براہ راست ملون سے دیکھ رہے تھے پہلے ہاف کا کھیل ختم ہو چکا ہے جو ہی دوسرے ہاف کا کھیل شروع ہوگا ہم آپ کو آسٹریلیا کے شہر ملون دوبارہ لے چلیں گے آئیے آپ کو اب کچھ دیر کے لیے نیشنلن سٹیڈیوم کراچی لے چلتے ہیں جہاں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلی کرکٹ ایسٹ میچ کے تیسری دن کا کھیل ہو رہا ہے آج شویب محمد اپنی نسٹ سنچری اور سلیم ملک اپنی سنچری مکمل کرنے کی کوشش میں ہیں آئیے کھیل کے میدان میں چلتے ہیں میچ کے لیے ہمارے پاس تعاون ہے ویلز فلٹر سیکرٹس بنانے والے ادارے پاکستان ٹپیکو کمپنی لیمیٹڈ کا